اسلام علیکم my youtube family آج ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کون سے کھانوں میں سب سے زیادہ آئرن پایا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے کھانے جس میں سب سے زیادہ آئرن موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے ڈاک چوکلیٹ جو چوکلیٹ میں جس میں سب سے زیادہ کوکو ہوتا ہے چینی دودھ یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی اسے ہم ڈاک چوکلیٹ کہتے ہیں جو کہ پیور کاکاو بین سے بنتی ہے اس کے اندر میگنیشیم بھی بہت اچھی کونٹیٹی میں ہوتا ہے اور اس کے اندر آئرن بھی موجود ہوتا ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے ہماری باڈی اسے آرام سے ابزورپ کر سکتی ہے ہم لوگ اسے بہترین فائدے اٹھا سکتے ہیں یہ جو عام ہمارے ہاں چوکلیٹ ملتی ہے وہ نہیں دوسرا ہے جی ریڈ میٹ ریڈ میٹ آپ کو بتایا بڑے کا گوشت ہے بکرے کا گوشت ہے اس کو آپ ڈیفرنٹ فارمز میں استعمال کر سکتے ہیں آپ سٹیک کھا سکتے ہیں آپ کیما بنا سکتے ہیں آپ کباب بنا سکتے ہیں آپ سالد بنا سکتے ہیں آپ پلاو بنا سکتے ہیں آپ بوائل کر کے کھا سکتے ہیں آپ بیک کر کے کھا سکتے ہیں آپ جو اس کو فرائے کر کے کھا سکتے ہیں آپ رائیس میں دل کے کھا سکتے ہیں نوڈل سپگیٹی پاسٹا کسی بھی چیز کے اندر آپ ڈال کے کھا سکتے ہیں ویسے وہ اس کے اندر فیٹ زیادہ ہوتا ہے لیکن آئرن بہت اچھی کونٹیٹی میں موجود ہوتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ پالک بی بی سمینچ ہو یا بڑی والی سمینچ ہو جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے آپ اسے اوبال کے کھائیں آپ اسے رو سلاد کی طرح کھائیں آپ اس کو ساگ میں ڈال کے کھائیں پالک گوشت میں کھائیں کسی بھی چیز میں کھائیں وہ آپ کو بہت اچھی اماؤنٹ میں آئرن پروائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہول ویڈ سپگیٹی یعنی جو ہول ویڈ پاستا ہے نا جو گندم سے بنا ہوتا ہے جس میں سے بھوسی نہیں نکالی گئی ہوتی اس کے اندر بھی بہت اچھی اماؤنٹ میں آئرن موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے پورو ہی گندم سے بنایا جاتا ہے میدے سے نہیں بنایا جاتا ہے جو میدہ ہوتا ہے وہ ریفائن ہوتا ہے اس کے اندر سے فائبر سارا نکال لیتے ہیں نیکسٹ ہے جی چکنن لوگر یعنی مرگی کی کلیجی اس کو آپ سالنگ بنا کے کھا سکتے ہیں اس کا آپ یخنی پی سکتے ہیں اس کا بہت اچھے استعمال ہے اس کو آپ بیسے فرائے کر کے بیک کر کے کھا سکتے ہیں بچوں کے لیے سپیشلی آئرن بہت اچھا ہے کہ آسانی سے یہ والا آئرن جس میں جذب ہو جاتا ہے نیکسٹ ہے ہماری دالیں بینز وغیرہ چنے وغیرہ اس کے اندر بھی آئرن بہت اچھے کونٹیٹی میں ہوتا ہے لیکن یہ ذرا تھوڑا سلولی ابزورب ہوتا ہے جتنی دالیں ہیں لوگیا ہے چنے کی دال دال ماش دال مونگ مسور تھاوت مسر چنے سفید چنے کالے چنے لوگیا اور ڈیفرنٹ جو آرہر کی دال ساری دالوں میں بہت اچھی کونٹیٹی میں ہمارے پاس آئرن موجود ہوتا ہے اس لئے ہم انہیں اپنی ڈائٹ میں شامل کریں نیسٹ ہمارے پاس نٹس اور سیڈز جتنے بھی یہ نٹس ہوگا رہے ہیں بادام خروٹ کاجو ہیزل نٹ پائن نٹ مونگ پھلی جتنے بھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹس اور چیز ہوتی نٹس کاجو ان سب کے اندر آئرن بہت اچھی اماؤنٹ میں پایا جاتا ہے جس میں سب سے زیادہ بادام میں ہوتا ہے اور یہ جتنے بھی پمکن سیڈز ہیں دوسرے سیڈز ہیں بیج ہیں چاروں مغز ہیں تل کے بیج ہیں ان سب میں بہت اچھی قوانٹیٹی میں آئرن پایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس گرین آلیف جو ہرے زیتون ہوتے ہیں ہرے زیتون بھی بہت رچ ہوتے ہیں آئرن میں ہم لوگ چاہے تو اس کو کسی بھی طرح استعمال کر سکتے ہیں اس کو اسمون نہیں بنا کر بھی سکتے ہیں اس کو اچار استعمال کر سکتے ہیں رو کھا سکتے ہیں اپنی بریٹ وغیر آپ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یا جس بھی صورت استعمال کریں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے نیکسٹ زیادہ در پھلوں میں آئرن ہوتا ہے سب سے زیادہ آئرن جو ہے اپل میں بایا جاتا ہے سیب کے اندر کے لے کے اندر جو بھی پھل سبزی آپ کے پاس کچھ دیر پڑی رہا ہے وہ کالی ہو جائے جیسے بینگن ہیں سیب ہیں کے لے ہیں ان سب کے اندر آئرن اچھی قوانٹیٹی میں موجود ہوتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ ایک اپل اے دیکیپس ڈاکٹر وے آئرن کا سردیوں میں آپ دوسری گاجر کھائیں اس کا جوز جوز سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ گاجر کھائیں مبال کے کھائیں بیکر کے کھائیں سبزی میں کھائیں پکا کے کھائیں سلاد میں کھائیں کچھی کھائیں یا پھر آپ اس کا جوز بنا کے پیئیں جو بھی آپ کریں لیکن گاجر کو اپنی رائد میں انکلوڈ کریں ساتھ ساتھ اس میں وائٹمین اے بھی ہوتا ہے جو آپ کی نظر کے لیے بہت اچھا آپ کے سکن کے لیے وائٹمین سے بھی ہوتا ہے اور آئرن بھی بہت اچھا قوانٹیٹی میں ہوتا ہے آگے ہمارے پاس یہ بناناز ان فورٹی فائد سیریل ایسے سیریل بنانا کا میں پیچھے آپ کو بتا چکہوں کے لیے میں بہت اچھے امان میں آئرن ہوتا ہے چھوٹے بچے کو بھی آپ دے سکتے ہیں اور جو ہے سیریل یہ جو ناشتے بغیرہ اور جو ڈیفرنٹ اناج وغیرہ ان کے لیے ناشتے بنایا ہوتا ہے سیریل اس کے اندر اگر لکھا ہو سپیشلی کہ اس کے اندر آئرن فورٹی فائد ہے یا ڈالا گیا ہے تو ضرور اس کے اندر آئرن ہوتا اور اس کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کے جسم میں آئرن کی اماؤنٹ اچھی ہو جائے گی خون کی کمی کی کم ہو جائے گی نیکسٹ ہے ہول گرینز ہول گرینز کھانا سیکھیں جیسے براون رائز چکی کا آٹا ہے براون پاسٹا ہے براون بریڈ ہے کسی بھی قسم کی بریڈ ہے نٹس والی لیکن وہ براون ہو یعنی وہ میدے کی بنیوی نہ ہو گندوم کی بنیوی ہو اس کے اندر اچھی ہمارے میں فائبر ہوتا ہے کونسٹریپیشن نہیں ہوتی اور آئرن بھی ابزورب ہوتا ہے اور آزادہ دیر بعد بھوپنے ہی لگتی امیت کرتی ہوں ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو